ہلو فرینڈز میں آج آپ کے ساتھ بات کروں گا بھارت کے مشہور کلاکار کیجی سبرمنیم کے بارے میں کیجی سبرمنیم بھارت کے ان آدھونی کلاکاروں میں ہیں جنہوں نے اپنی کاری کے جریعے اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے آپ کی ادھیان کے لیے ان کا کاری اور ان کا جیون بہت ہی پرنانس پد رہے گا کیونکہ آپ نے ستھ کو لے کے رنگوں کو لے کے سہیوں جن کو لے کے بہت سارے ایکسپریمنٹ کیے اور بہت کچھ ایسا ہے جو ان سے آپ سیکھ سکتے ہیں تو آج ہم کیجی سبرمنیم جی کے بارے میں بات کریں گے کیجی سبرمنیم جی 1924 میں کیرل میں ان کا جنم ہوا تھا اور پھر اس کے پسچات انہوں نے اپنی کرم بھومی جو تھی وہ بڑھو درہ میں ایم ایس یونیورسٹی کو بنایا تھا ان کی جو سکشہ تھی وہ ویشو بھارتی ویشو ویدھی حلائے سے ہوئی تھی اور یہ پینٹر مورتیکار اور بھتی چترکار اور پرنٹ میکر کے روپ میں اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں اور یہ پرائسنگی کا ادھو نکتا وات تتھا بڑھو دا سمو سے بھی جڑے ہوئے رہے ہیں اور ان کو کئی پروسکار ان کے جیون میں ملے ہیں جن کا ہم ابھی جکر کریں گے مولتا یہ کیرل میں کتھو پرمبہ نامکستان پر انہوں نے جن ملیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے مدراز کے پریسیڈنسی کولیج سے سکشہ گران کی تھی اور پھر اسی سمیں جب سوطنترتہ سنگرام چل رہا تھا تو یہ اس میں بھی سکریہ روپ سے سامل تھے اور گاندی بادی ویچار دھارہ کے لیے جانے جاتے تھے پھر ان کو انہوں نے سانتینی کیتن میں سانتی بھاون میں ویشو بھارتی ویشو ویدیالہ میں کلا سنگکائے میں ادھیان کیا اور نندلال بوس اور بینال بیہاری مکھر جی اور رام کنکر بیج جیسے مہان کلا گرونوں سے شکشہ پرابت کی ترپس شاعت 1951 میں بڑھو دا میں ایس ایم ایم ایس ویشو ویدیالہ مہاراجہ سیاجرہ ویشو ویدیالہ میں لرید کلا سنگکائے سلیڈ سکول آف آرٹ لندن میں بھی انہوں نے اپنی شکشہ گرہن کی تھی ان کی شیلی پر دیکھا جائے تو لوگ کلا کا پربھاو ہے کیرل کی لوگ کلا کا کالگ آرٹ پینٹنگ کا پربھاو ہے بنگال اور اڑیسا کے پٹ چتر کے ساتھ ساتھ بھارتی عدالت کے چتروں سے بہت پربھاویت تھے ایکچولی جو لوگ کلا ہے لوگ کلا کی مول وششتہ جو ہوتی ہے کہ اس میں جو ستہ نرمان ہوتا ہے اور ایک سمتلتہ ہوتی ہے مکھیو روپ سے اور اس کی جو رنگ یوجنائے ہوتی ہے اس کا پربھاو ان پر وشش روپ سے پڑا جو ابھی آگے ان کے چتروں میں دیکھیں گے ان کو ان کے جیون میں کئی سارے پرسکار ملے جنہیں ساو پولو بریانیل براجیل سے پدک ملا راشتی پرسکار ملالہ اتقلہ کادمی کا بھارت سرکار سے پدمشری پرابت ہوا وشو بھارتی وشو ودیالہ سے گھر اون پرسکار ملا ڈیلیٹ کی اپادی انہوں نے پرابت کی پھر پناہ دو جار چھے میں پدم بھوشن سے بھی بھارت سرکار گاران کو سممانت کیا گیا ڈیلیٹ بھی آپ نے کر رکھی ہے اس پرکار کئی سارے پرسکاروں سے انہیں سممانت کیا گیا ہے اب ہم ان کے چتروں کا ادھیان کرتے ہیں آپ ان کے چتروں کو دیکھئے کہ لوگ کلا سردش جو رنگ یوجنا ہوتی ہے تیخی رنگ یوجنا، تیور رنگ یوجنا وہ ان کے چتروں میں دیکھنے کو ملے گی اس چتر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہرے کیسریا بھورے رنگوں کے ساتھ میں سفید رنگ کے ساتھ میں کس پرکار انہوں نے اس چتر کو سیوجد کیا ہے چتر سمتلتا کا برہاو لیے ہوئے ہیں ٹیکشر اپنی جگہ پہ ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا ہے یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ہم آپ کو سکھانا چاہتے ہیں آپ کے ایم اے کے دوران لوگ کلا کا کس پرکار کسی کلاکار پر برہاو پڑھ سکتا ہے ہم نے یامین رائد بھی پہلے پڑھا تھا ان کا ادھیان بھی کیا تھا ان کی چترن میں تھوڑی سمتلتا ادھک دکھائی دیتی ہے پر ان کے سائیوں جنوں میں تھوڑا سا ایک گتھا ہوا پن دکھائی دیتا ہے ایک اسپیس کے ساتھ زیادہ کھیلنے کی پرورتییں دکھائی دیتی ہے اسپیس کا ہی چھوٹے بھاگوں میں بھی بکتے ہیں اس چتر میں آپ دیکھئے کہ وہیں موٹیپس ہیں جو لوگ کلا میں کام میں لیے جاتے ہیں ایک یہ بیچتر پرکار کا جو پشو بنایا گیا ہے جس میں کہیں بلی جیسی تو کہیں شیر جیسی لومبڑی جیسی آکرتیوں کا ساماوش دکھائی دے رہا ہے اور اس کے ساتھ میں ایک مانوک کی پرش مکھاکرتی کو بنایا گیا ہے سائیوں جن دیکھئے آپ ان کا ایک الگ طرح سے سائیوں جن ان کے چتروں میں دکھائی دے رہا ہے جس میں لنبوبت کچھ ریکھائیں ہیں اسپیس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکسٹرز کے روپ میں انہوں نے ان کی جو جیسی جو آکرتی انہوں نے جو بیچ ملی تھی بلی سردش یا سیر سردش اسی کو انہوں نے اس کے ٹیکچرز کو اس کے پٹیوں کو انہوں نے ٹیکسٹر گروپ میں اس میں کام ملی آئے سائیوں جن بہت ہی اچھا ہے ایک اور چتر دیکھئے اس میں اس میں بھی رنگ یوجنا آپ کو ویسی دکھائی دے گی تیور رنگ یوجنا جو لوکلا میں ہم کو اکثر دکھائی دیتی ہے پوشکو وغیرہ کے موٹیوز بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا سیو جن ہے اس میں کیول دو کلرز کو لے کر تین کلرز کو لے کر چتر بنایا گیا ہے آکرتیاں وہی سرلکرت آکرتیاں سمتل آکرتیاں دکھائی دے گی سیو جن میں آپ ان کو ایک ہی چتروں میں ایک ہی بھاو ان کا دکھائی دے گا کہ انس کو بیبین چھوٹے چھوٹے کھنڈوں میں بھی بھکت کر کے اور پورنس چتر کو رنگوں کے ساتھ میں سیو جت کرنے کا پریہاس ان کی چتروں میں دکھائی دیتا ہے یہ دیکھئے کوئی لوگ دیوی کے سردش آکرتیاں اس میں بنائی گئی ہے موٹیف سارے وہ کے ہوئے ہیں جو لوگ کلا میں دکھائی دیتے ہیں رنگیو جنہ لوگ کلا جیسی ہی بہت ہی سندر سیو جن ایک اور سندر سیو جن دیکھئے اس میں دو یا تین رنگوں ویرہ دبانسی رنگوں کو لے کر کام کیا گیا ہے وہی ایک پشو آکرتی کے ساتھ میں ایک دیوی کی آکرتی کو سیو جت کرنے کا پریہاس ہے ویشتر پرکار کا پشو ہے جس کے دو موہوں ہیں ایک موہوں اور الگ سے نکلتا ہوا دکھائی گیا ہے جو انسان کے روپ میں ہے پرشت بھومی میں رنگوں کے ساتھ میں آکرتیوں کو سیو جت کرنے کا پریہاس کیا گیا ہے کالے رنگ کا کہیں کہیں پریہوک کر کے اور ڈیفت دینے کا پریہاس اس چطر میں آپ کو دکھائی دیتا ہے اسی پرکار اس چطر میں آپ دیکھئی ہے بہت ہی سر لکرت آکرتی اور بہت ہی سندر رنگ یو جنا کے ساتھ بہت ہی سندر ٹیکچرز آپ کو اس چطر میں دکھائی دیں گے تو یہ جو سبرمانیم جی کی پینٹنگس ہیں ان سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا ملے گا آپ ان کا پنہ پنہ ادھیان کریں اور اپنے نئے سیو جن جو بھی آپ بنا رہے ہیں ان میں ان وشیشتاؤں کو سمیلت کرنے کا پریہاس کریں ایک بار پنا ہم ان کو دیکھتے ہیں تو آپ ان چطروں کو دیکھیں ان کا ادھیان کریں اور دیکھیں کہ کس پرکار اسپیس کا ڈیویزن کیا گیا ہے کس پرکار ٹیکسچرز کام ملیے گیا ہے کس پرکار رنگوں کو کام ملیے گیا ہے ان سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کس پرکار ٹیکسچرز کام ملیے گیا ہے